اسلام علیکم کیسے ہیں سب گائز آج میں بنانے لگی ہوں پلاو پلاو کی ریسپی آپ سب لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں ایزل ولوگنگ پہ تو میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ویڈیو واش کریں لائک فالو کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیے گا یہ شارٹ کٹ وے میں میں نے ایک منی ولوگ بنایا ہے آپ سب لوگوں کے لئے آپ کو پسند آئے گا اور آپ بہت سارا اس کو شیئر کرو گیا پچھار میرے ین موسیقی ہنجی میں نے اس میں سارے مثالیں اور ساتھ میں بس چاول بھگوئے کے رکھے تھے اس کو دھوکے ڈالنا باقی تھا تو واش کرنے کے بعد پھر میں نے وہ بھی ڈال دی ہے اس کے بعد اچھا سا پلاو میں نے ریڈی کر لیا شورٹ کٹ ٹائم میں اس کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا بنانا چاہیے جب تک کہ یہ تیار ہو اس کے ساتھ میں کچھ اور ایک ادھ ڈش تیار کر لوں کیونکہ دوپہر کا ٹائم ہے اور بھوک بھی لگتی ہے تو آئی ویل ٹائے کہ میں کچھ اور اچھا بنا ہوں لیٹس سی ہنجی تو میرا مانڈ میں آیا کہ میں فروٹ چارٹ ریڈی کر لیتی ہوں یہ وہ والا چارٹ نہیں فروٹ کو کٹنگ کر کے ان کو مکس کرنا ہے اس میں کچھ میں نے انار لیا ہے اور ایپلز ہیں بناناز ہیں اور گریپس وغیرہ ہیں میں نے کریم لی ہے اس میں اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں مسالہ بھی ڈال سکتے ہو فروٹ چارٹ مسالہ تو میں نے ان کو آرڈی کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد ابھی جو ہے ہم اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں کریم وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہو مطلب کریم تو کرنا مست ہے نا ایڈ مثال آپ چھوڑ سکتے ہو مرضی ہے اگر ڈالنا ہے تو اس بے ضرورت ڈال لو نہیں تو چھوڑ دو تو میں نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سپوچیس میں آرڈی کٹنگ کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ابھی تب تک میری پلاو بھی ریڈی ہے تو میں نے سوچا کہ میٹھے میں بھی کچھ اس میں ایڈ کر لیتی ہوں تاکہ مزے سے بیٹھ کے دوپہر کا لنچ ہو جائے خیر یہ دیکھیں یہ اپنا مزے کا تھیار ہو گیا گائز آپ لوگوں کے موں میں بھی پانی آ رہا ہو گا آئی ایڈ کی سو یہ ریڈی ہے بس ابھی اس کو ڈیش میں ڈالنا ہے اور پلیٹ میں ڈال کے کھانا باقی ہے تو جس جس نے کھانا ہے یہاں جو دعاوں میں یاد رکھو اپنا بہت سارا خیال رکھو گائز ہاپس ہو کہ میری ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہوں گی آپ مجھے اپٹیشیئٹ کرو گے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو گے لائک اور سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بولیے گا تینک میری بیوری